بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول کر بھی کسی کا راز دوسروں پر ظاہر مت کرو حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کا فرمان اسلام علیکم ناظرین حضرت امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے کسی کا خون نہ بہایا ہوگا اس کی طرف حجامت بنانے کا آلہ یا اس سے بڑی کوئی چیز بڑھا کر کہا جائے گا لے یہ ہے یہ حصہ فلان کے خون بہانے کے سلسلے میں وہ کہے گا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ مرتے دم تک میں نے کسی کا خون نہ بہایا تھا خدا فرمائے گا ہاں لیکن تو نے فلان سے بات سنی تھی تو نے اس کو رقصان پہنچانے کے لیے دوسروں سے بیان کیا وہ نکل ہوتے ہوتے فلان ظالم تک پہنچی جس نے اس کو قتل کر دیا لہٰذا یہ تیرا حصہ ہے اس کے خون سے ناظرین ہر وہ راز جو ہنسی مزاق میں دوسروں پر ایان کر دیا جائے یا پھر کسی کو نقصان پہنچانے کی گرز سے دونوں ہی صورتوں میں گناہ کا سبب بنتا ہے جس کی اللہ کے حضور معافی نہیں ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا جو مسلمان کا راز چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا راز چھپائے گا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی تم سے بات کرے اور ادھر ادھر مڑ کر دیکھے تو اس کی یہ بات تمہارے پاس امانت ہے اور حضرت امام علیہ علیہ السلام نے بھی فرمایا راز کو خواش کرنا بدترین بے وفائی ہے ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہر انسان کو یہ تفیق ادا فرمائیں کہ وہ دوسروں کے راز کو ہمیشہ راز ہی رکھیں تاکہ ایک چھوٹی سی غلطی کہیں بہت بڑے گناہ کا سبب بن کر ہماری آخرت کو خراب نہ کر دیں آمین سم آمین ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ